اگر آپ لوگ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا سواگت آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے سواستہ ہوں گے یہ گوالیئر کا ریلوے سٹیشن ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گوالیئر ریلوے سٹیشن ہے یہاں پہ میں آج آپ کو جنی گوالیئر سے مطرح تک وپل صدابدی میں دکھانے والا ہوں وپل صدابدی ابھی کچھ دیر میں پریٹ فوڈ نمبر دو اوپر آ رہی ہے چلو آج ہیترہ کتے ہیں وپل صدابدی میں یہ پریٹ فوڈ نمبر ایک ہے گوالیئر کا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتا ہے پریٹ فوڈ نمبر 1 گوالیئر کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پریٹ فوڈ نمبر 1 ہے گوالیئر کا یہ سارے ڈائر ایکسہ لکھے ہوئے ہیں کون کون سا آفیس کس کس جگہ پر بان ہوا ہے یہ پل ہے اوپر پر چھڑکے ہیں اوپر آتے پلیٹ فارم لکھے ہوئے ہیں اس پر جیسے ہی آپ لوگ جک سکتے ہیں یہ یہاں پر پلیٹ فرم کس ان کے لکھی دو اور تین یہ تین نمبر پر جا رہے ہیں دو اور تین کی بیچ پر جا رہے ہیں یہ پلیٹ فرم نمبر تین ہے یہاں پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے جیسے ہی آپ لوگ سکتے ہیں کچھ دیر میں بھوپال صدابدی آنے والی ہے جو کہ حویوگنج سے چلتی ہے اور نئی دلی کی طرف جاتی ہے بھوپال صدابدی ابھی اس کا ٹرن ہائیرائیبل ہونے والا گاڑی کا اور بھوپال سے چلنے کے بعد اب یہ گاڑی کے سٹاپ پر جس پر کار ہیں جیسے کی آفیوگنج بھوپال لالتپور جہانسی گوالیا مورینہ مطرہ اور نئی دلی اور یہ سات سو 8 کلومیٹر کی جرنی ہم 10 گھنٹے میں کرتے ہیں اس میں کوچ پوزیشن کر ہوتی ای ون سی ای ٹو فس کلاس اور سی ون سے لے کے سی بارہ تک اس میں کوچ ہوتے ہیں چیئر کار سیکنڈ کلاس کے اب بھوپال صدابدی کا آگ من ہو رہا ہے ایرائیبل ہو رہا ہے مطرہ اولیہ سٹیسن پر آ چکی ہے دولگوال کے بیٹ سیون کے ساتھ میں یہ ٹرن ڈیلی چلتی ہے ہوا Joyce's کا ٹایم تین بجے کا چھوٹنے کا ٹائم ہے denk بھوپال کا ٹائم اس کا تین بچ کر تیرہ منٹ پہ لحظیت پور کا ٹائم آج بچ کر بائس منٹ پھا ہے جہانسی کا ٹائم چہ بچ کر پچیس منٹ کا ہے گوالیا کے ٹائم ساتھ وجہ منٹ پہ مرینہ کا ٹائم ساتھ بچ کر تیس منٹ کو ٹائم راتھ کے آٹھ بجے کا آغراہ کا ٹائم نو بچ کر پانچ منٹ کا مطرہ کا ٹائمoca چاہیس نو بچ کر بچ مجھپن کا ٹائپ اس کا نئی دل لگا ہے ایک جیٹیپ کوچ میں سیٹ دو بھائی دو کی ہوتی ہے دو ادھر ہوتی ہیں دو سائٹ میں ادھر ہوتی ہیں اور چیئر چیئر کار میں ایک طرف دو سیٹ ہوتی ہیں ایک طرف کی تین سیٹ ہوتی ہیں اس طریقے کا سیکنڈ کلاس ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیٹوں کا انٹیریر اس پر کار سے ہے یہ لائٹ لگی ہوئی ہے اس میں ہماری سے چل دی ہے گاڑی سے چلنے کے بعد یہ گاڑی ہم سیدھے ملے نہ رکھے گی دھولپور ابھی سٹاپ جس کا بند کر دیا ہے جس کا سٹاپ دھولپور بھی ہے کوچ میں انٹر کرتے ہی اس کے آٹومیٹک گیٹ ہوتے ہیں وہ اپنے اب کھل جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں پس کرنا ہوتا اس گیٹ کو اور اس کے بعد انٹر کرتے ہی اس میں ہینڈ سائنٹائجر بھی لگا ہوا ہے آپ لوگ ہیں ہینڈ سائنٹائجر کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ کو ہینڈس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ سائنٹائجر لگا ہوا ہے اپنے آپ کو کھاڑی کے اندر لگاتا ہے ہوتا رہتا ہے کون کون سا سٹیشن آ رہا ہے یہ سب ڈسپلے ہوتا ہے اس میں سٹیشن کی جانکاری ملتی رہتی ہے ڈسٹینس وائی ڈسٹینس کلومیٹر کے سب سے ساری جانکاری آتی رہتی ہے اور الانسمنٹ بھی ہوتا ہے کون سا سٹیشن کا آ رہا ہے ایرائیبل اور ڈپارچر کا اس میں ویلکم اور سواگت کا آلانسمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ڈسپلے ہو رہا ہے اور ٹائم اور کلومیٹر بھی بتا رہا ہے یہ سی بارہ کوچ ہے اس میں کوچوں کے بعد ڈسپلے ہوتا ہے سی بار اور ہیلپ لائن نمبر ریلوے ہیلپ لائن نمبر کی سائطہ سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں بار تیریل آپ کی سیوا میں کچھ ہی سمیں میں ہم آگرہ ریلوے سٹیشن پہنچے ہیں آگرہ کینٹ ریلوے سٹیشن پہ یہاں پہ گاڑی دو منٹ کلیے رکھتی ہے دو منٹ کا یہاں پہ سٹوپے جائے جو کی ٹائم آگرہ کا 21 بچ کر 9 بچ کر پانچ منٹ کا ٹائم ہے یہاں پہ اب آگرہ کینٹ سے ڈپارچر ہو چکا اس گاڑی کا آگرہ کینٹ سے ڈپارچر ہونے کے بعد راجہ منڈی کو ہمیں اسکیپ کریں گے راجہ منڈی پہ یہ سٹوپ اس رکھتی نہیں ہے گاڑی ابھی تھوڑ کچھ دیر میں راجہ منڈی سٹیشن نہ نکلے گا جو کی سپیٹ اس کی ہے آگرہ سے لے کر نئی دلی تک کی اس کی سپیٹ 150 کی ہوتی ہے لیکن ابھی 150 میں نہیں چل لیے 130 کی سپیٹ میں چل رہی ہے ریلویسٹیشن کو کراس کر رہی ہے ہاں پہ سٹوپ اس رائے منڈی کو سکیپ کرتے ہوئی 130 کی سٹوٹ پہ یہ گاڑی کراس کر رہی ہے راجہ منڈی ریلویسٹیشن کو ابھی اس کی سپیٹ 130 ہے جو کی آگرہ سے دلی تک کی سپیٹ 150 ہوتی ہے لیکن ابھی کو بین اینڈل میں اس کی سپیٹ کم رکھ کر رکھی ہے 130 کی سپیٹ پہ بھی صدافتی چل رہی ہے نورمل اس کی سپیٹ آگرہ سے نئی دلی کے بیچ میں 150 کی ہوتی ہے ڈور کلوچ آٹوکمیٹلی ہوتا ہے اس میں جیسے آپ لوگ سکتے ہیں سی ڈیسپلی میں لگاتار ہوتا رہتا ہے جیسے آپ دے گھریں ڈسپلی میں ساپ سا پارا کونسا سٹیشن کتنا کنٹ رہا پارا ہے سپیٹ کیا ہے ڈسٹینس کیا ہے ٹائمین کیا ہے یہ سب اس پرکار کا ڈسپلی اس گاڑی میں ہوتا رہتا ہے نردیس جی رہتے ہیں ڈائریکشن ہوتے رہتے ہیں ڈسپلی بتاتا رہتا ہے ٹرین کے اندر صداف جی کے اندر ڈسپلی میں مطرہ ریلوے سٹیشن پہنچ رہا ہے اور یہ میرا لاسٹ ٹوپیز ہے آگے کی یاترہ میں آپ کو باتیں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مطرہ سے لے کر نیجل کی یاترہ پوری دکھاؤں گا میں لاسٹ ویڈیو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری جانکاری اچھی لگی ہوگی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطرہ میرا آ چکا ہے اور اس کے آگے کی جانکاری میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا بنا کر تو آپ کو میری جانکاری دیئے کوئی اچھی لگی ہوگی آسا کرتے ہیں کوئی جانکاری آپ کو پسند آئے گی کمنٹ فاکس میں کمنٹس کریں بتائیں جانکاری کیسی لگی اچھی لگی آپ کو کیسی اور میرے چینل کو سبکرائب سیرور کریں لائک کمنٹس اور سیئر کر دھنیواد موسیقی